السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جی ہاں دوستو پیارے دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑی عورت کا واقعہ جس میں ایک بوڑی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گبض رکھتی ہے اور ان کے بارے میں بھلا برا کہتی ہے وہ بھی سرکار کے سامنے ہی پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کر اس بوڑی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پیارے دوستو اس واقعہ کو بھی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہمارے سرکار کی سیرت کتنی آلہ و افضل ہے ہماری آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں تو یہ سن کر مکہ بالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے ان کی توہین کرنے لگے کوئی پتھر مارنے لگا کوئی جادور کہنے لگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے اس تقلیف کو پرداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے ایک دن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے درباجے پر بیٹھی تھی اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس سے میری ملاقات ہو جائے اور وہ مجھ سے میرا دین چھین لے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے وہ بڑی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بڑی عورت کے قریب سے گزر ہوا اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گھٹری بجنی تھی وہ بڑی عورت کمجور تھی تو آپ فرمانے لگے کہ اے اممہ یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بڑی ہو چکی ہیں اگر آپ کو اعتراج نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں تو وہ بڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی اے نوجوان اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بڑی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں وہ بڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے نوجوان میں تمہیں بھی یہ نصیحت کرتی ہوں میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اے نوجوان اس کے موہ سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے بعد وہ بڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان شخص میں نے پوری جندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ اپنے آخری وقت میں اپنے خداوں سے گافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں اس طرح پورا راستہ وہ بڑی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی انہیں بھلا بھرا کہتی رہی اور آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بڑی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے جب اس بڑی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہاں سے جانے لگے تو وہ بڑی عورت پوچھنے لگی اے نوجوان کون ہو تم تم نے اپنا نام تو نہیں بتلایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ نام میں کیا رکھا ہے آپ کا کام ہو گیا یہی شکر ہے پھر سے وہ بڑی عورت کہنے لگی نہیں نہیں تم مجھے اپنا نام بتاؤ میں اپنے گھر بالوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا جس نے میری مدد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ پورا راستہ تم جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی جسے تم بھلا برا کہہ رہی تھی وہ محمد اللہ کا رسول میں ہی ہوں اس بڑی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق یہ گباہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقینا یہ سچ ہوگا آپ مجھے معاف کیجئے گا اور اسی وقت وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت کی گباہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ بوڑی عورت باپس مکہ میں آ کر رہنے لگی پیارے دوستو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوبت اور آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گباہی دینے لگتے تھے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر گیر مسلمان ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور ہمارا اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان بالا ہو جائے سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پیارے دوستو یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے دیکھ کر وہ بوڑی عورت آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی آپ کی صیرت سے اتنی خوش ہوئی آپ کی نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا پیارے دوستو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں کے دلوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلام ایک محبت بالا مذہب ہے اسی لئے پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں انسانوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے پیارے دوستو قربان جائیں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت ان کی شرافت اور ان کی نبوبت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے یہ شان ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تازدار انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اللہ توارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی صیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین